السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ابترستار نیازی ملک پاکستان میں استحکام کے لیے دہشت کردی کے خاتمے کے لیے جتنی فورسز نے قربانیاں دی ہیں وہ لائک تحسین ہیں وہ لائک صد احترام ہیں وہ لائک خراج عقیدت ہیں اور پوری قوم جو ہے بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ان شہداء کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جہاں پر قربانیوں کی بات آتی ہے تو پاک افواج کا نام آتا ہے اس میں بری بحری اور فضائی افواج جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہیں ان کے اہلکار افسران شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں تو وہیں پر صوبوں کی جو پولیس ہے اس نے بھی اس دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں اسی طرح پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں اہلکاران ہیں انہوں نے اس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے شربسندی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے بلا شبہ پنجاب پولیس نے بھی اس حوالے سے اپنا برپور کردار ادا کیا ہے آج میں جس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق راولپنڈی پولیس سے تھا اور ساری دنیا شہادت سے پہلے اگر کچھ لوگ نہیں جانتے تھے تو اس کی شہادت کے بعد بیشتر لوگ دنیا بھر میں اس شخص کو جانتے ہیں جس کا نام میاں محمد عمران عباس ہے انسپیکٹر میاں محمد عمران عباس شہید کے والد جو ہے وہ بھی راولپنڈی پولیس میں بطور ایس آئی یعنی کہ سب انسپیکٹر فرائصر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے شربسندوں کی فائرنگ کے باعث اور جو انسپیکٹر میاں محمد عمران عباس ہیں وہ بھی اپنی سروس کے دوران ہی بطور ایس ایچ او ریس کورس وہ اپنے فرائصر انجام دے رہے تھے کشار پسندہ ناصر نے ان کا تاقب کرتے ہوئے انہیں جم خانہ کے قریب راورپنڈی کچیری کے قریب انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا شہید انسپیکٹر میاں محمد عمران عباس کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے ملن سار خوش اخلاق با اخلاق اچھا شریف النفس انسان اپنی فیملی کے لیے ہی نہیں اپنے دوستوں کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک رول مارڈل کی حیثیت رکھنے والا شخص تھا جس نے جہاں بھی تائناتی ہوئی اس شخص نے اپنی آلہ ذرفی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا میرا تعلق کیونکہ گجر خان سے ہے تو بطور ایسے چو گجر خان میاں محمد عمران عباس نے تقریباً نو ماہ یہاں پر فرائد سارا انجام دیئے اور جرائم کی بے خونی کے لیے اور جو شرپسند انعاصر تھے منشیات فروشیتر اسی طرح قتل اقدام قتل چوری ڈکیٹی کے واقعات میں اس شخص نے اپنی پوری تندہی کے ساتھ کام کیا اس کے ساتھ ساتھ گجر خان کے شہریوں گجر خان کی سیاسی سماجی کرباری شخصیات ساہبتی شخصیات کے ساتھ اس شخص کا جو تعلق تھا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے حالانکہ اس شخص کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے اس جہان فانی کو چھوڑے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی اس شخص کی جو اہمیت ہے جو اس کی قدر و قیمت ہے وہ اہلیان گجر خان کے دلوں میں جوں کی تو قائم ہے انسپیکٹر میاں محمد عمران عباس شہید کا جو ابائی تعلق ہے وہ پاک پتن شریف کے علاقے سے تھا اور ان کے والد بھی وہیں تھے لیکن کیونکہ ان کے والد نے اپنے فرائز جو ہیں وراولپنڈی پولیس میں ادا کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ان کی تدفین جو ہے وہ پاک پتن شریف میں ہوئی جبکہ انسپیکٹر میاں محمد عمران عباس شہید کی تدفین جو ہے وہ ان کی فیملی کی مرضی سے آرمی قبرستان ریس کورس راولپنڈی میں ہوئی کیونکہ ریس کورس میں ہی تائنات تھے تھانر ریس کورس میں تو ان کی جو تدفین ہے وہ تھانر ریس کورس کے ایرگیا میں کی گئے اور سات مارچ سن دو ہزار اکیس کو ان کا یوم شہادت ہے ہم ان کی اس دوسری برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس حوالے سے ایک دعائیہ تقریب جو ہے وہ پولیس لائنس راولپنڈی میں منقل کی گئی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں راولپنڈی پولیس کے افسران اور قرآن کو جنہوں نے ہما وقت ان کی فیملی کے ساتھ شانہ و شانہ ہو کر چلے اور انہیں کبھی بھی تنہا ہونے کا احساس نہیں انہیں دیا میں اس وقت موجودہ سی پیو راولپنڈی خالد محمود حمدانی آر پیو راولپنڈی جناب خورم ریشا صاحب اور دیگر جتنے بھی افسران اور ملازمین ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں ان کی فیملی کا خیال رکھا ہوا ہے اور ان کے بچوں کا خیال رکھا ہوا ہے بچوں سے پیار کرتے ہیں جو بھی نیا سی پیو یا آر پیو آتا ہے وہ ان بچوں کو اپنے دفتر بلا کر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ ان کے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے چرے گے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے والدین ہیں ہم ہی آپ کے سرپرست ہیں اور جب تک پنجاب پولیس ہے راولپنڈی پولیس ہے ہم آپ کے سروں پر اسی طرح سایت آنے رکھیں گے یقیناً باپ کی جو کمی ہوتی ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی اور یہاں پر میں برخصوص اس شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو یہاں پر سابق سی پیو تائنات رہے دی آئی جی محمد احسن یونس اس شخص کی بدولت اس شرپسندی میں ملوث جو دونوں ملزمان تھے نمزد ملزمان تھے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا گیا اور انہوں نے وہ پولیس مقابلے میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اپنی منظر کی طرف چلے گئے اور یہ کام جو ہے وہ صرف محمد احسن یونس کے ہوتے ہوئے ہی پاسیبل تھا کیونکہ ہم نے مختلف جگہوں پر دیکھا ہے مختلف فورسیز جو ہیں گزشتہ دنوں ایک کراچی سے خبر آئی تھی کہ جو ڈی ایس پی تھے اسلم صاحب ایک دبنگ ڈی ایس پی سے کراچی پولیس کے تو ان کی بیوہ کے پلات پر شرپسند قبضہ گروپ نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور پولیس بے پاس ہے تو ایسا سبتحال یہاں پر محمد احسن یونس نے پیدا نہیں ہونے دی جن کو میں خراج تحسین خراج عقیدل پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شہید انسپیکٹر کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے برپور کوششیں کی ان کو شہدہ پیکج کے اجراعہ کے لیے بھی انہوں نے اپنی برپور توانائیاں صرف کی میں انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں آخر میں دعا گئے ہوئے اللہ کریم ہمارے بھائی انسپیکٹر میاں محمد عبران عباس شہید کے درجار بلاند فرمائے اور انہیں جنرل درف دوس میں اللہ فرم کام مطاع فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ مراقعات ہوگی تب تک اپنے مزبان عبدالستان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد